بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں نوید سیالوی آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک پہ بات کریں گے جس میں بہت سے لوگوں نے سوالات بھی کیے اس میں یہ ہے کہ جب ہم فلیکس پرنٹنگ کرتے ہیں تو ڈیزائن بنانے کے بعد خواہ ہم وہ ڈیزائن کورل میں بنائیں یا ہم وہ ڈیزائن الیسٹیٹر میں بنائیں اس کے بعد اس ڈیزائن کو ہمیں ٹیپ فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو ٹیپ فارمیٹ میں کنورٹ کرنے میں کچھ لوگوں کو جو کمپلیکیشنز آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اور اس میں چاندک آپشنز ہیں جو کہ سب لوگ اس پہ غور نہیں کرتے اور وہ صرف غور نہ کرنے کے وجہ سے اس کے رزرف پہ بہت زیادہ فرقا جاتا ہے یعنی کہ اگر ان آپشنز کو آن کیا جائے تو وہ اس فلیکس کا ہم رزلٹ زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم ان آپشنز کو چوز نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ آن نہ کرنے کی نسبت بہت زیادہ ڈل ہوگا تو آئیے بات کرتے ہیں ٹیپ کے بارے میں اور اس کے پہلے سائز کے بارے میں سائز کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس سکرین پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ فرض کریں کہ ایک رفلیکس کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے پانچ پہ پانچ فوٹ میں تو یہاں سے ہم اس کو لاک کریں گے اس کے سائز بار کو اور اب ہم یہاں پہ سائز لگائیں گے پانچ فوٹ یہ میں پانچ انچ لگا رہا ہوں لیکن یہ پانچ انچ کیوں لگا رہا ہوں اس وجہ سے کہ اگر میں اس سے پندرہ پا ساٹھ انچ پہ ساٹھ انچ پورا سائز لگاتا ہوں فرض کریں تو یہ فائل بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی جب اس پہ ڈیزائنز ہوں گے ایفیکٹس ہوگی رہا لگے ہوں گے تو یہ فائل بہت زیادہ ہیوی ہونے کی وجہ سے آپ کا کمپیٹر بھی سلو ہو سکتا ہے کام کرنے میں پرولم بھی ہو سکتی ہے لہٰذا یہاں سے پانچ انچ کا اس کو سائز لگا کے تو آپ تصور یہی کریں کہ یہ پانچ فیٹ بائی پانچ فیٹ ہے اور اس پہ ڈیزائنز کرنا شروع کریں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو اب یہ کمپلیٹ ہے تو آپ کنٹرول ای پریس کریں کنٹرول ای پریس کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک بار آ رہی ہے کہ جس میں ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو کہاں سیو کریں گے تو یہ میں نے ایک ٹیف کے نام کا فلڈر بنا لیا ہے اس کے اندر اب ہم یہاں سے سب سے پہلے ٹیف فارمیٹ سلیکٹ کریں گے یہ فائل فارمیٹ کے اندر جاگا یہاں سے ہم ٹی پریس کریں تو یہ ہمارے پاس ٹیف فارمیٹ یہاں پہ اویلیبیل ہے ویسے یہ نیچے ہوتا ہے چونکہ میں اس کا ریگلر یوز کرتا ہوں تو اس ویسے یہ میرے پاس اوپر یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ میں نے ٹیف فارمیٹ سلیکٹ کر لیا ہے ٹیف فارمیٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے فائل سائز لکھوں گا پانچ پی پانچ اب یہ کس کٹیگری پہ پرنٹ ہونی ہے کس کوالٹی پہ وہ چائنا ہے یا سٹار ہے وہ میں آگے منشن کروں گا چائنا تو اب یہ منشن کرنے کے بعد آگے میرے پاس یہاں پہ ایک لیبل آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہوں گے ایلزی ڈبلیو جس پہ لکھا ہو اس پہ یہ ایلزی ڈبلیو جب نہ لکھا ہو تو بائی ڈفارٹ اس میں یہ انکمپریسٹ لکھا ہوتا ہے تو انکمپریسٹ میں جا کے یہاں پہ ہم نے ایلزی ڈبلیو فارمیٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے ایلزی ڈبلیو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہمارا کام کپریٹ ہو چکا ہے یہ ہی فارمیٹ یہاں سے جو ایلزی ڈبلیو کیا ہے یہ عام لوگ بہت سے لوگ جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کرتے جس سے رسلٹ میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے یہاں سے اب ہم آپشن ہمارے پاس ہے کہ میں نے یہ ایک فائل سلیکٹ کی ہوئی ہے جس کو میں نے ٹیف کرنا ہے تو میں نے صرف چونکہ یہ سلیکشن والا حصہ ہی ٹیف کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ منشن کر دیا سلیکٹ آنڈی پہ کلک کیا ہوا ہے اور ہونے چاہیے لازمی طور پہ جب کورل سے آپ ایکسپورٹ کریں تاکہ آپ کا باقی جو لوازمات اس میں پڑے ہوئے ہیں جو ایکسٹر چیزیں پڑی ہوئی ہیں تاکہ وہ ٹیف میں نہ آئے تو اب یہاں سے میں اس کو ایکسپورٹ پہ کلک کر رہا ہوں ایکسپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کچھ آپشن ہیں جہاں پہ ہم نے سائز سٹ کرنا ہے اور اس کی ریزولیشن سٹ کرنی اگر ہم یہ پرینٹ کر رہے ہیں کسی آہ مشین پہ ریگولر پہ جو دس فٹ پہ پیٹ کرتی ہیں تو پھر ہم اس کا ساٹھ ہنچ بائے ساٹھ ہنچ سائز لگانے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوک میں نے کیا ہوا تھا میں نے ایک سائٹ پہ سکسٹی انچ ساٹھ ہنچ لگایا تو دوسری سائٹ پہ خود ہی ہوگی یہ پرپورشنلی آپ ایک چیز اگر آپ نے لوگ کیا ہوگا تو دوسری سائٹ کا اگر آپ نے لوگ کیا ہوگا تو دوسری سائٹ کا سائز پرپورشنلی کمپیٹر خود با خود ایجسٹ کر دے گا تو ایجسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ریزولیشن کی باری آتی ہے جو ریگولر ریزولیشن چلتی ہے بھائی آپ اگر کہیں کہ ایک ریگولر جو کہ کسی بھی فائل پہ ایکسیپٹیبل ہو تو آپ یہاں سے سیونٹی ٹو کر لیں اگر فائل چھوٹی ہے جیسے کہ ساٹھ ایج بھائی ساٹھ ایج کی فائل کچھ اتنی بڑی نہیں ہے میں اس کی ہنڈرڈ بھی رکھ سکتا ہوں ون فیفٹی تک بھی جا سکتا ہوں لیکن اگر بہت زیادہ اگر ہورڈنگ فائل کو ہم پرنٹ کریں گے یا اس کی سائزنگ کریں گے اس کو ٹف کریں گے تو اس کی ریزولیشن ہمیں کم رکھنی پڑے گی مثلاً تیس پینتیس تک بھی آجاتی کی فائل بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے یا اس سے زیادہ تو پھر وہ مشین اسے بعض اوقات ایکسپٹ نہیں کرتی یہ ریزولیشن کتنی رکھنی ہے یہ کتنی رہی رکھنی ہے یہ آپ کے سائز پہ ریبینڈ ہے اگر یہاں پہ میں کرتا ہوں ون تھوزن یا تھری تھوزن تھری تھوزن تو یہ دیکھیں کہ وہ اس کی ریزولیشن کو ایکسپٹ نہیں کر رہا سیونڈی ٹو جو ہے وہ ریگلر ریزولیشن ہے مشین آسانی سے ایکسپٹ کرتی ہے ریپ ہونے میں آسانی رہتی ہے اس وجہ سے یہ ریزولیشن وہ رکھیں کہ جو آپ کی مشین ایکسپٹ کر سکے اور آپ کو ریپ کرنے میں آسانی ہو تو یہ تین چیزیں سیٹ کرنے کے بعد آپ اوکے پہ کلک کریں تو یہ آپ کی ٹف فارم جو ہے وہ جریت ہو چکی ہے اب ہم اس کو فالڈر میں جا کے چیک کرتے ہیں بلکہ یہاں سے میں اڈو فور شوپ میں جا کے اس اوپن کرتا ہوں تاکہ ہم نے پتہ چل سکی کہ ہم نے جو فارمیشن اس میں کی ہے وہ درست ہے اسی فارمیٹ میں یہ ٹف کنورٹ ہوئی ہے جو ہم نے یہاں سے لگائی تھی تو یہ دیکھیں دوستو کنٹرول آلٹ پلاس آئی پریس کریں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے سیونٹی ٹو اس کی ریزولیشن لگائی تھی سکسٹی سکسٹی اس کی سائزنگ کی تھی اور ہم نے اسے رکھا تھا سی ایم وائی کے تو یہاں سے یہ سی ایم وائی کے ہے اچھا یہ اہم بات میں بتانی آپ کو بھول گیا ہے کہ جو پرینٹنگ کے لئے فائل یوز ہوتی ہے وہ سی ایم وائی کے ہوتی ہے اور جو چیز صرف سکرین تک رہنی ہو وہ آر جی بھی ہوتی ہے ٹپ ہمیشہ سی ایم وائی کی کی جاتی ہے آر جی بھی نہیں کی جاتی آر جی بھی کو فلیکس مشین ایکسپ نہیں کرتی اس کے بعد اس کا بلیک کلر ہم سیٹ کریں گے آرٹ آئی اے ایس کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایک آپشن کھنی ہے جس میں ہے آہ جو کہ ہے سیلیکٹیو کلر اس پہ جا کے ہم بلیک کلر سیلیکٹ کریں گے بلیک کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ہر مشین کا اپنا حساب ہوتا ہے کچھ مشینیں بیس 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 اور وان ہنڈرڈ اس آہ کانٹیٹی میں بلیک کلر ایکسپ کرتی ہیں کچھ کا ففٹی ففٹی پہ بھی ہوتا ہے یہ مشین اوپریٹر سے یا آہ جو مشین چلاتے ہیں ان سے آپ کو کنفرم کرنا ہوگا کہ وہ ان کی مشین جو ہے وہ کتنا بلیک کلر ایکسپ کرتی تو وہاں جا کے آپ نے انٹر کرنا ہے تو یہ بلیک کلر جہاں جہاں لگا تھا وہ اس ہماری مقدار کے مطابق اس فارملیشن کے مطابق ایجسٹ ہو چکا ہے اگر ہم اس کا بلیک کلر ہنڈڈ ہنڈڈ سارا سی ایم وائ کے ہنڈڈ ہنڈڈ کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جب ہماری فلیکس پرنٹ ہوگی تو ہمارا کلر جو ہے وہ وہاں سے میلٹ ہو جائے گا ادھر سے بہنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہم ہر پاس باری آتی ہے کہ ہم اڈابل اسٹیٹرس سے اس کی ٹیف کیسے کنفرٹ کریں گے اڈابل اسٹیٹرس سے ٹیف کو کنفرٹ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس فائل کو آپ ڈیزائن بنانے کے بعد سیو کریں سیو کرنے کے بعد آپ نے اس میں پانچ میں پانچ جنچ لگایا ہے یہ جتنا بھی سائز لگایا ہے اس کو آپ اڈاب فور شاپ میں جا کر اوپن کریں یہ میں اڈابل اسٹیٹرس کی فائل اوپن کر رہا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے جا کر اس کی پہلے اس کا سکیل سیٹ کریں اسے انچیز میں کنفرٹ کریں انچیز میں کنفرٹ کرنے کے بعد آپ اس کا سائز سیٹ کریں گے مجھے یہ ساٹھ انچ بھائی ساٹھ انچ میں فائل جائے ٹھیک ہے جی؟ چونکہ پانچ میں پانچ اس کا ٹوٹل سائز تھا اب یہاں سے جا کر میں اس کا سی ایم بھائی کے ایڈزسٹ کروں گے ایڈزسٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو اوکے کروں گا تو یہ ٹی فارمیٹ میں میرے پاس اوپن ہو جائے گی پھر سے بتاتا چلوں کہ ساٹھ انچ پر ساٹھ انچ کی فائل کو سائز اس کا ایڈزسٹ کرنے کے بعد اس کی آپ ریسولیشن ایڈزسٹ کریں گے ایڈزسٹ کرنے کے بعد اس کی کلر جو کہ ہمیں سی ایم بھائی کی چاہیئیں سی ایم بھائی کی ایڈزسٹ کرنے کے بعد اوکے کریں تو یہ ہمارے پاس ٹی فارمیٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب یہاں سے ہم اس کا بھائی کلر ایڈزسٹ کریں گے سیمبلی 50 50 50 50 and 100 100 اوکے یہ ہمارا بھائی کلر ایڈزسٹ ہونے کے بعد یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیگرونڈ ہمارے پاس وہ بلیک آ رہی ہے آپ کورل سے ٹیف کریں چاہے آپ الیسٹریٹر سے ٹیف کریں اڈاپ فورٹ شاپ میں آ کر آپ نے ایف سیون پریس کر کے اس کی لیئرز میں جا کر رائیڈ کلی کریں یہاں سے جا کے فلیٹرن ایمج کریں فلیٹرن ایمج کرنے کے بعد یہ ہماری لیئر جو ہے وہ لوک ہو جائے گی اور یہاں پہ وائٹ بیکرونڈ آ جائے گی اگر ہم نے کوئی بیکرونڈ لگائی ہوگی تو وہ تو ویسے کی ویسے ہی رہے گی اگر ہم چونکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بلیک ہے یہاں سے صرف یہ کلر جہاں آ رہا ہے وہ ہی سکھ ہے تو پھر یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اسے فلیٹرن ایمج کرنے کی لاس من ضرورت ہے یہ کوئی بھی ہم نے بیکرونڈ لگائی بھی ہوتی تب ہی ہمیں یہ فلیٹرن ایمج کرنے کی لاس من ضرورت ہونی تھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم یہاں پہ لوگ کر دیتے ہیں وہ ایز ایٹ اس مشین میں جو ہے وہ اپن ہو جاتا ہے بعض وقت وہ اس میں یا سائز میں فرق ڈال دیتا ہے یا کلر اوپر نیچے کر کے تو وہ فائل جو ہے وہ ڈسٹرپ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے لہٰذا آپ اسے فلیٹرن ایمج کر کے لوگ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی فائل جو ہے وہ خراب نہ ہو اور اس میں کسی قسم کا آپ کا لوسٹ نہ ہو تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہے لیکچر وہ اختتام پذیر ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے لاز بھی پوچھیں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو مکمل طور پر سپوٹ کیا جائے گا اور کسی بھی قسم کی کوئی تجویز ہو تو بتائیے گا آپ کی جو بھی رائے ہوگی وہ ہمارے لئے قابل احترام ہوگی جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہم سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں ہیں وہ اس لیکچر سے ہماری ان باتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ہی مجھے اچازتیں میں آپ کا ٹیچر ویچ سیالوی اللہ حافظ